بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ بلی رات کو اکثر گھر میں کیوں آتی جاتی رہتی ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں آپ کی دولت میں بہت زیادہ برکت ہو آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو آپ کا چولہ ہمیشہ چلتا رہے کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تندستی نہ آئے تو اگر آپ کے گھر میں بلی آتی جاتی رہتی ہے تو آپ بلی کے ساتھ یہ دو کام لازمی کرو انشاءاللہ بجل کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تندستی نہیں آئے گی رزق اور دولت گھر میں اتنا آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اللہ پاک نے آپ کو کس قدر نوازہ ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کیا بلی پالنا یہ سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے کہ بلی پالنا کوئی سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن بلی کے ساتھ محبت کرنا بلی کو کھانا ڈالنا بلی کو پانی پلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر بلیاں آیا جایا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کو پانی روٹی دودھ اور گوشت بغیرہ ڈال دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے جیسا کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت کھانے کی کوئی چیز لے کر آپ کے گھر میں آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو نماز کے اندر ہی اشارہ کیا کہ کھانا رکھ کے چلی جاؤں وہ عورت کھانا رکھ کر چلی گئی آپ اپنی بکیہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں کہ بلی آئی اور اس نے وہ کھانا شروع کر دیا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز سے پارے ہوئیں تو آپ اس کھانے کے پاس گئے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیا اور اسی جگہ سے آپ نے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ نے بلی کا جھوٹھا کھا لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے اس کا جھوٹھا ناپاک نہیں ہوتا حضرت خدادہ رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور جس برطن میں آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی لیا تھا تو ایک بلی آئی اور وہ پانی پینے کی کوشش کرنے لگی لیکن برطن تھوڑا سا انچا تھا بلی کا موں برطن تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو حضرت ابو خدادہ رضی اللہ عنہ نے برطن کو تھوڑا سا تیڑا کر دیا تاکہ بلی آسانی سے پانی پیے اور وہاں سے چلی جائے تو آپ کی بتیجی بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ کو دیکھتی رہی کہ بلی نے آپ کا وضو کا پانی پیا اور چلی گئی اور آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا تو آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے یہ تمہارے گھر آنے جانے والیوں میں سے ایک ہے تو بلی پلید جانور نہیں ہے اگر کوئی بندہ پالنا چاہے تو بالکل پال سکتا ہے لیکن پالنے کی شرط یہ ہے کہ بلی کے کھانے پینے کا لحاظ ضرور رکھا جائے جس طرح حدیثی مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہانم میں ڈالا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو بان دیا اور اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا تو بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو اگر آپ بلی پالنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کا اس کے لازمی دھیان آپ نے رکھنا ہے باقی جو عام طور پر گلی محلوں میں بلیاں پالی جاتی ہیں دودھ ڈال دینا ان کو روٹی ڈال دینا یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو اس نیت سے کھانا ڈالو کہ وہ بلیاں آپ کے لیے دعا کریں تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلی نظر آئے کوئی ایسی بلی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے تو جب بھی آپ نے اس سے کھانا ڈالنا ہے تو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لینی ہے گوشت دودھ جو بھی بلی شوق سے کھائے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور گیارہ مرتبہ یا اللہ ہو یا رزا کو اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑنا ہے اور اس سے کھانے پر پھونک آپ نے مارنے اور وہ بلی کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ جو بھی بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی وہ آپ کے رزق کے لیے لازمی دعا کرے گی تو جانور خوش ہو کے جس کو بھی دعا دیتے ہیں اس کے گھر کا کبھی بھی چولا بند نہیں ہوتا کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا ایک اور اہم بات ایک اور اہم سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ بعض اوقات گلی محلوں میں ایسی بلیاں پائی جاتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ مرک پالنے کے شوقین ہیں بتا غوائرہ پالنے کے شوقین ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں جو چوزے ہوتے ہیں تو بلیاں آتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں اب آپ کو غصہ بھی آتا ہے یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے وہ بلیاں دودھ پی لیتی ہیں تو باہر دودھ رکھ دیتے ہیں بلیاں آتی ہیں اور دودھ وغیرہ خراب کر کے چلی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کو وہ تنگ کرتی ہیں تو اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو یہاں پر حکم شریع یہی ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو اس نے ناک میں دم کر رکھا تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں لیکن مارنا اس طرح کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو آپ گولی وغیرہ نہیں مارنی آپ نے اس کو پکڑ کے زبا نہیں کرنا آپ جسٹ اس کو پھینک دیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑائیں جہاں سے وہ واپس نہ آسکے اور بلی کی کبھی بھی آپ بدعا نہ لیں یعنی کہ بلی رکھی ہے تو اس کو بوکھا پیاسا نہ رکھیں بلی کو کسی ایسی جگہ پر نہ ماریں جس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کو کچھ ہو جائے خدا نہ خاصتہ وہ آپ کو بدعا بھی دے سکتی ہے اور یہ ساتھ میں آسمان سے بھی اس کی بدعا دور جاتی ہے اور اگر بلی کسی کو بدعا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے دوستو کر بلی کے بارے میں یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بہت شکریہ